پیسہ اور پاور کا خمار کسی کے سر چڑھ جائے تو پھر وہ اچھا برا کچھ نہیں سمجھتا جہاں کچھ ایسا ہی خمار عدیپور کے گیتانجلی میڈیکل کالج ان ہرسٹیل پربندن پر چڑھا ہے گیتانجلی میڈیکل کالج پربندن پاور کے غرور میں سرکار سے کیے گئے وائیڈے بھی پھول گیا اتنا ہی نہیں پربندن پر منمانے طریقے سے ایم بی بی ایس کی سیٹے بھی آونٹت کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں یہ ہے عدیپور کا گیتانجلی میڈیکل کالج یہاں ایم بی ایس کی پڑھائی ہوتی ہے لیکن اب اس میڈیکل کالج پر ایم بی ایس کی سیٹے منمانے طریقے سے آونٹت کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں اتنا ہی نہیں گیتانجلی میڈیکل کالج پربندن کی دادا گری کے آگے سرکار کے نیم قائدے بھی بونے ثابت ہو رہے ہیں سلسطہ کے چیئرمن جے پی اگروال کو کالج بنانے کے لیے راجی سرکار نے دس اکر زمین ریائیتی دروں پر آونٹت کی تھی لیکن جے پی اگروال نے ریائیتی دروں پر زمین کا آونٹن ہونے کے بعد راجی سرکار اور نگر وکاس پرنیاز سے کیے گئے لکھت وادوں کو بھلا دیا ہے راجی سرکار نے سال دوہزار چھے میں گیتانجلی فاؤنڈیشن کو منوا کھیڑا میں دس اکر زمین آرکشت در کی محض پیتیس فیصدی در پر آونٹت کی تھی آونٹن کی شرطوں کے مطابق گیتانجلی فاؤنڈیشن نے سرکار کے ہیلتھ کیر فیسلٹیز کے ایک شیطر میں نجی نیویش کو بڑھاوا دینے کے سال دوہزار چھے کی نیتی کی پالنا کرنے پر بھی سہمتی دی تھی اس نیتی کے تحت میڈیکل کالج پرابندھن کو ایمی بی ایس کی تین فیصدی سیٹیں نگر وکاس پرنیاس اور پانچ فیصدی سیٹیں راجی سرکار کی انوشنسہ پر آونٹت کرنی تھی لیکن گیتانجلی میڈیکل کالج پرابندھن نے ایک بھی انوشنسہ نگر وکاس پرنیاس کی نہیں مانی کالج پرابندھن پر آروق ہے کہ سرکاری کوٹے کی ایمی بی ایس سیٹوں کا آونٹن منمانی طریقے سے کیا گیا جس کی ایوج میں کالج پرابندھن نے موٹی رکم بھی وسولی گیتانجلی فاؤنڈیشن کو کالج اور اسپطال کی سہپنا کے لیے بھومین استارن ہیم 1974 کے ادھین آونٹن پتر جاری کیا گیا تھا آونٹن پتر کی شرط گیارہ اور جاری لیز جیت کی شرط تیرہ میں ساستور پر لکھا ہے کہ نگری وکاس ویبھاک کی پریپتر سترہ آٹھ انیس سو پنچانوے اور چودہ دو دو ہزار پانچ میں درج شرطوں کو ماننے کے لیے سلسطہ بادھی رہے گی سلسطہ کے ادھینکش جی پی اگروال نے لیز ڈیٹ پر ہستاکش کیے تھے پھر بھی منمانے طریقے سے ایم بی بی ایس کی سیٹے آونٹت کی جا رہی ہے اس ماملے میں نگر وکاس پرانیاز کے ادھینکش رویندر شریمالی کا کہنا ہے اس ماملے میں تتکالین نگر وکاس پرانیاز شیئرمن اور موجودہ زلہ کلیکٹر روہد گپتہ نے اکٹوبر دو ہزار سولہ میں چکتسہ شکشہ ویبھاگ کے وششت شاسن سچیف کو پتر لکھا تھا اور پورے ماملی کی جانکاری دی تھی وہیں اس بارے میں جب زی میڈیا کی ٹیم میں سلسطہ کے چیئرمن جے پی اگروال سے ان کا پکش چاننی کی کوشش کی تو جے پی اگروال لگاتار ماملی سے پلہ جھاڑتے نظر آئے اور کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا رفی کمار شرما زی میڈیا ودیپور